ڈاکس آب کے محکمے نے جو سنگ بنیاد رکھا ہے ایک نئے سولر سسٹم کا اس میں وہ ساڑھے تین کروڑ کا پروجیکٹ ہے جس کا آغاز آج ہو رہا ہے اور انشاءاللہ فرمانے ہیں کہ جولائے کے اختتام تک وہ مکمل ہو جائے گا ساڑھے تین کروڑ کا پروجیکٹ ہے اور سالانہ اس کی سیونگ ہے ایک کروڑ پچھتر لاکھ یعنی کہ اس پروجیکٹ یہ عمر ہے پچیس سال اس کی انویسپنٹ کی ریکوری ہو جائے گی دو سال میں اور تئیس سال چلڈرن ہسپٹل ملتان کو مفت بجلی فرہم کر دی جائے گی اب اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں میں جو آپ صاحب حضرات تشریف فرما ہیں آپ کی خددیں ارز کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے چیلنجز میں سے ایک چیلنج جو ہے وہ مہنگی بجلی ہے اب اس مہنگی بجلی کو ہم نے سستا کیسے کرنا ہے اب وہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں تھی جس چھڑی سے اس کو سستا کر دیا جاتا موہدے ہوئے تھے ان کو ریوائز کرنا ممکن نہیں ہے کانٹریکچر اوبلگیشنز ہیں سوورن گیارنٹیز ہیں تو ان کو آپ کو آنر کرنا پڑتا ہے بیسیت ایک سٹیٹ کے لوگ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں بجلی کا بل دیکھتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے مصررت محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کی ویجن اور رہنمائی میں نئی منصوبہ بندی کی ہے اور نئی منصوبہ بندی کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اپنا فوکس شفٹ کیا ہے فرم تھرمل ٹو رینیوبل اینجی اب رینیوبل اینجی کے دو کمپوننٹس ہیں ایک ہائیڈل ہے اور دوسرا سولر ہے ہائیڈل کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگلے دس سالوں میں دس نئے ہائیڈل پروجیکٹس مکمل کیے جائیں گے جن کا آغاز ہو چکا ہے جن کی پلاننگ ہو چکی ہے جن کی فنڈ موبیلائزیشن کے لیے ایک بانڈ بھی فلوٹ کر دیا گیا ہے اور اس کا رسپونس جو ہمیں انٹرناشنل کمیونٹی سے ملا ہے وہ بھی بڑا بڑا حوصلہ افضاء ہے پن بجلی ملے گی جو سستی ہوگی اور جو ایم بیلنس ہے بجلی کا بیٹوین ہائیڈل آہ ان تھرمل وہ بیلنس بہتر ہو جائے گا اور اس سے بجلی سستی دستیاب ہوگی اور بجلی کے مزید ریٹ بڑھنے میں کوئی رکاوٹ آئے گی ایک بند بادا جائے گا اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے اور اللہ نے آپ کو گلیشر دیئے ہیں اور گلیشر ملٹ سے جو آپ کو پانی دستیاب ہوتا ہے اس سے آپ انڈس کیسکیڈنگ جو آپ کے پروجیکٹس ہیں اس سے پچاس ہزار میگا وارڈ پن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان اگر ہم صحیح منصوبہ بندی کریں اور صحیح پلاننگ کریں اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو سنشائن دے رکھی دھوپ کے کوئی کمی نہیں ہے خاص طور پر یہ پورا ہمارا جو بلوچستان ہے ملتان ہے یہ علاقہ جو ہے سندھ ہے یہاں تو دھوپی دھوپ ہے اور سولر انرجی آج دنیا میں نہ صرف متعرف ہو چکی ہے ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ وہ اکنومیکل بھی ہو گئی ہے وہ وائیبل بھی ہو گئی ہے جو مہنگی ہوتی تھی وہ اب بتدریج سستی ہوتی چلی جا رہی ہے اور اکنومیکلی وائیبل ہے تو اب یہ جب مکس آئے گا آف ہائیڈل اور سولر اس کا جو امپیکٹ ہوگا آن ڈی الیکٹریسٹی کاسٹ آ پروڈکشن وہ ایک نمائی امپیکٹ ہوگا اور اس سے جو بجلی مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جا رہی تھی اس میں رکاوٹ آئے گی اور لوگوں کو انشاءاللہ ریلیف دینے کا یہ ایک 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 لانگ ٹرم منصوبہ بندی ہے اور پلان ہے اس میں میں لوگ صاحب آپ کو آپ کے محکمے کو حکومت پنجاب کو اور وفاقی حکومت کو جن کی پالیسی سازی کی وجہ سے یہ آپ ممکن کر سکے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جو آپ کی منصوبہ بندی ہے جس پہ آپ نے یونیورسٹیز کا ذکر کیا اور پبلک انسٹیوشنز کا ذکر کیا اگر ان پر آپ پوری طرح عمل درامت کروا دیتے ہیں تو انشاءاللہ پنجاب کے بجٹ پر بھی اس کا ایک بہتر امپیکٹ آئے گا اور لوگوں کو سہولت ملے گی تو یہاں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سے آپ غالباً لہور تشریف لے آ رہے ہیں آپ کا اجلاس بھی ہوگا میری ایک دس بستہ آپ سے گزارش ہے اور میری گزارش یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے میری ایک گزارش پہنچا دیئے کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب ہم آپ کی محبتوں کا اعتراف کرتے ہیں آپ کے اخلاق کے مطرف ہیں آپ کی سادگی کا اعتراف کرتے ہیں اور امران خان صاحب کا جو وزن ہے جس کو آپ عملی جامع پہنا رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے میں موضبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ خاموشی سے اپنے کسی ذمہ دار ادارے کی ڈیوٹی لگائیں وہ آ کے سروے کریں جو آپ نے خود تائناتیاں کی ہیں جنوبی پنجاب کے سیکرٹیریٹ میں چاہے بہاولپور کا ہے یا ملتان کا ہے اس میں کون افسر تائنات ہے آپ جانتے ہیں آپ کی بیروکرسی جانتی ہے آپ کے چیف سیکرٹی جانتے ہیں اور ان میں سے کتنے افسران باقائدگی سے ملتان اور بہاولپور میں بیٹھ رہے ہیں اور کتنے مہینے میں تیس دن ہیں وہ تیس دنوں میں کتنے دن فزیکلی ملتان میں اور بہاولپور میں ہوتے ہیں اور کتنے دن ملتان اور بہاولپور سے غیر حاضر ہوتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ خطہ اور اس خطے کے نمائندہ ہونے کے حصیت سے ملتان کا بے شک بھی میں نمائندہ ہوں آپ ملتان کے نمائندہ ہیں کروشی صاحب ملتان کے نمائندہ ہیں ملک آمیڈوگر ملتان کے نمائندہ ہیں یہ ہمارا فرض ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی توجہ ان مسائل کی طرف دلوائیں کیونکہ اگر یہ آپ کی پولیسی ہے اگر یہ آپ کی پولیسی نہ ہوتی میں ہرگز یہ اس کا اظہار نہ کرتا اگر آپ کی یہ پولیسی ہے اگر عمران خان صاحب کی یہ پولیسی ہے کہ ڈیولوشن آف پار کے کانسپ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اختیارات نیچے منتقل کرنے ہیں ہم نے سیکیٹریٹ بنانے ہیں ہم نے افسران یہاں تائنات کرنے ہیں تو پھر اس کے لئے دو چیزیں درکار ہیں ایک ان کی پریزنس اور دوسرا ان کا باختیار ہونا اگر ان کی پریزنس نہیں ہے اور اگر وہ باختیار نہیں ہے تو پھر لوگوں کے مسائل حل کیسے ہوں گے لوگوں کے مسائل حل کیسے ہوں گے یہ غور طلب آتے اور میں گزارش کروں گا